بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال چودہ نومبر کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں زیویتس کا عالمی دن یا ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے اس دن کو منانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر شوگر اور اس سے پیدا ہونے والی پیچھیدگیوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا یہ آگاہی پیدا کرنا یا شوگر کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو دن با دن کھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اس وقت پاکستان دنیا میں ساتھویں نمبر پر رہے ہیں شوگر کے مریضوں کے حساب سے اور یہ اندازہ ہے کہ دوہزار تیس میں پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر کے آئے جائے گا اور دوہزار پینتالیس میں شوگر کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے پاکستان دنیا میں تیسے نمبر پر رہے گا تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہے اور پھر ہمیں اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس سے بچنا کیسے ہے اور اگر یہ ہو جائے تو اس کی کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کی پیچیدگیوں سے کیسے بچنا ہے کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتے ہیں اور ان کا حل یا ان کا علاج ہے اس سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہے شوگر ایک مروسی بیماری بھی ہے شوگر ایک امنالوجیکل ڈیزیز بھی ہے یعنی مدافعہ دنیزان کا مصول بھی ہے یا بسوٹائے بند ڈائیوٹیز گاہ جاتا ہے کہ اپنی ایش میں ہوتی ہے شوگر ایک تعلق موٹاکے کے ساتھ بھی ہے کچھ انوارن کلچین ڈیزمی کے ساتھ بھی ہے ہمارے فزیکل ایکٹیوٹی کا مصول تیس میں اپنی ریگلر فزیکل ایکٹیوٹی چاہی ہوتی ہے ایک عام انسان کو اپنے نورمل وزن بکرار کرتے ہیں اگر آپ کی نیچر اوگ جوگ ایسی ہے کہ آپ کی پاس اپنے آپ کیلئے ٹائم نہیں ہے یا آپ اپنے آپ کیلئے ٹائم نہیں نکال پاتے تو آپ کوئی چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ آنے والے سالوں میں کہیں آپ شوگر کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے اگر آپ کی فیملی میں ہمارے ہاں عام طور پر تقریباً ہر گھر میں ایک عام مریض شوگر کا ضرور ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک عام مریض بھی شوگر کا ہے یعنی اگر آپ کے والد والدہ یا بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر شوگر ہو گئی ہے تو بہت امکان ہے کہ اگلے چند سالوں میں آپ کو بھی شوگر ہو سکتی ہے لہذا متوازم خوراک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے جس میں میٹھے اور چکنائی کا کم سے کم استعمال کرنا اور میٹھے سے پرہیز کرنا اور اس کے علاوہ بوزانہ کم از کم تیس منٹ کی ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی جس میں تیز پیدل چلنا اور ہلکی پھلکی برزش اس میں شامل ہے یہ کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو شوگر ہونے کے چند سالوں میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پیچیدگیاں کون کون سی ہیں آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے یا حد تاکہ کچھ لوگوں میں آنکھوں کی بینائی ختم بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فارج کا اٹیک ہو سکتا ہے دل کی تکلیف ہو سکتی ہے گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے اسابی نظام کے مسئلے ہو سکتے ہیں شوگر مسلسل انکنٹرول جانے کی وجہ سے مختلف قسم کی انفیکشن ہو سکتی ہیں اور اگر یہ خدا نخواستہ پاؤں کی انفیکشن ہو جائے تو باز وقت پاؤں کاٹنے پاؤں یا ٹانک کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اس لیے اس شوگر کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی مستند معالج کو ایک دفعہ ان سے مشورہ کر لینا بے حد ضروری ہے آپ اپنے قریبی موالد سے مشورہ کریں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو کسی اچھے سپیشلسٹ کو ایک دفعہ دفعہ کریں ان سے ضرورت کنسلٹ کریں اگر ضرورت محسوس کریں شوگر کے کچھ پیچیدگیاں جیسے میں نے اپنے ارز کیا جس میں بنایی کا متعصر ہونا جیسے مردانہ کنزوری پیدا ہونا انفرٹلیٹی اس کے علاوہ گلدوں کی تکلیف دل کی بیماری آساوی عظام کی مسائل جیسے سب پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جب لمبا ارسا شوگر پر کمٹرول ایکشہ نہ رہے تو پھر یہ پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر کسی مریض کی بینائی متعصر ہو رہی ہو تو ایسے مریض کو اپنی بینائی کے کم آئینہ کروانے کے لئے اپنے قریبی کسی باکٹر کو لازمی چیک کروانا چاہیے اور اگر اس کی بینائی میں پرابلم ہو تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایسے مریضوں کے اندر گردے بھی متعصر ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنے موالد سے مشورہ کر کے گردوں سے متعلقہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ پشاپ پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ پون پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کروانا ضروری ہے دنیا بھر میں جتنے لوگ اس وقت ڈالیسس کروا رہے ہیں گردے ڈالیسس سے مران ہوتا ہے گردوں کی دولائی جتنے لوگ اس وقت ڈالیسس پہ ہیں ان میں سے پچاس فیسز سے زیادہ مریضوں ہیں جو یا تو شوگر کا شکار ہیں یا جن کو شوگر بلڈ پیشر ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ چیز سمجھنا اور یہ ذہن نشم رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی شوگر کا بہترین کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شوگر سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی پیچیدیوں سے بچا سکیں اگر ایک دفعہ ایک ڈیمیج ہو جائے اگر ایک دفعہ بینائی متاثر ہو جائے یا اگر ایک دفعہ گدوں کا فنکشن متاثر ہو جائے اور خرابی کی طرف آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ خرابی مزید بڑھتی جاتی ہے یہ خرابی کسی ایک جگہ رکتی نہیں ہے اگر کنٹرول اچھا کیا جائے تو اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن ریبرس نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ڈیزیز ہوتا ہے لہٰذا اس مکام تک پہنچنے سے پہلے جب آپ واپسی کا سفر نہ کر سکے اس مکام سے پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو شوگر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچانا ہے کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شوگر اگر آپ کو ایک دفعہ ہو گئی تو یہ زندگی بھر رہتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو شوگر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچانا ہوتا ہے تاکہ ہمارا قولیٹی آف لائف بہتر ہوتا ہے تاکہ ہماری جو ہم زندگی بزار رہے ہیں یہ ہم بہتر طریقے سے بزار سکے اس کے بہتر سارے معاشی پہلو بھی ہوتے ہیں اگر ایک مریض شوگر کر جسے مختلف قسم کی پیچیدگیوں میں سے جسے کوئی ایک پیچیدگی بھی نہ ہو اس کا اچھا خاصا خرش ہو رہا ہوتا ہے دبائیوں کے سلسل میں لیکن اگر جسے کوئی ایک پیچیدگی بھی پیدا ہو جائے جساں کا یا دردوں کا مسئلہ ہو جائے یا دل کی تقلیق ہو جائے تو یہ خرش جو شوگر کے نریض پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ تین سے چار ہونے تک بڑھ جاتا ہے لہذا اور یہ چیز پورے بھر کی معیشت کو ہلا کر رہ دیتی ہے لہذا ہمیں اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جن جن کو شوگر ہے ہمیں ان کا بہت خیال کرنا ہے ہمیں ان کو یہ باتیں سمجھانی ہیں کہ ہم ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی کو اپنائیں ہم صحت مند طرز زندگی کو اپنائیں ہم میٹھے اور چکنائی کا سختی سے پرہیز کریں خیال کریں اپنے شوگر کا بہترین کنٹرول کریں یاد رکھیں شوگر کی کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے نہار ہون شوگر اسی سے ایک سو بیس کے دمیان یا کھانے کے بعد کی شوگر کھانے کے دو گھنٹے بعد کی شوگر ایک سو اسی سے نیچے ہو یا آپ کا ایچ بی اے ونسی کا ٹیسٹ جو تین سے چار مہینے میں ایک ضفع کروانا ضروری ہے وہ سیون پرسن سے نیچے ہو تو آپ اپنے قریبی موالج سے یا اپنے سپیشلس سے جن کو آپ دکھا رہے ہیں ان سے آپ مل کے آپ اپنے شوگر کا بہترین کنٹرول کر سکتے ہیں بہر شوگر شکریہ جو مجھے شکریہ شکریہ واقع ہے شکریہ